اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو جاپس ایم سیکیو سپی کے ریسینٹلی ایک پریس ریلیز جارے کی گئی ہے پاکستان بار کاؤنسل کی طرف سے جنوری فیفت دوہزار تہیس کو جس کا جو سبجیکٹ ہے انرولمنٹ ہیز این ایڈوکیٹ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو کنڈیڈٹ جنہوں نے لازت ٹائم فورٹیٹ فورٹی نائن مارکس حاصل کیے ہیں لاؤگ ایٹ میں وہ کوالیفائی کر گئے ہیں وہ انرول ہو سکتے ہیں ہز این ایڈوکیٹ لیکن اس میں ہم آپ کو دو چیزیں بتا دیں گے کہ بہلے سب سے پہلے چیز یہ ہے کہ یہ نوٹیفکیشن یہ پریس ریلیز اتھینٹک ہے یا نہیں ہے اور دوسری چیز ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ کون سے لوگ الیجبل ہیں اور کون سے لوگ نوٹ الیجبل ہیں سب سے پہلے ہم اس کے اتھینٹسٹی کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ پریس ریلیز پاکستان بار کاؤنسل کے ویب سائٹ پہ اوفیشلی نہیں رکھا گیا یہ نہ پریس ریلیز میں ہے نہ ہمیں ہمیں پہ یہ نظر ہمیں آ رہا ہے تو یہ پریس ریلیز ہمیں کہیں پہ بھی نظر نہیں آیا پاکستان بار کاؤنسل کے ویب سائٹ پہ اور نہ ہی یہ ہمیں ان کے فیس بک کے پیج پہ ہمیں نظر آیا پاکستان بار کاؤنسل کے دوسری بات اور جب تک یہ بھی بات ہو سکتی ہے کہ شاید یہ انچیئر ہو یہ سبجیکٹ انچیئر ہو ابھی تک ان کے اس کے بارے میں ڈسکیشن ہو رہی ہو پاکستان بار کاؤنسل میں یہ چیز شاید ہو سکتی ہے یا نہیں بھی ہو سکتی فلال اس کی کنفرمیشن ہم نہیں بتا سکتے لیکن یہ ہم ضرور کنفرم کریں گے کہ یہ پریس ریلیز نہ تو پاکستان بار کاؤنسل کے فیس بک کے پیج پر ہے ملا ہمیں اور نہ ہی ان کے ویب سائٹ پہ ملا دوسری بات یہ ہے کہ جو پریس ریلیز پاکستان بار کاؤنسل کے طرف سے کیے جاتے ہیں ہمومن ان پہ ان کا ایک سٹیمپ ہوتا ہے اور اس پریس ریلیز میں نہ تو کوئی سٹیمپ ہے نہ کوئی سچ کوئی چیز ہے تو اس سے یہ مراد ہے کہ یہ بات اگر یہ پریس ریلیز اتھینٹک ہے تو وہ کون سی کانڈیڈیٹس ہوں گے جو کوالیفائی کر جائیں گے یا آپ انرول کر سکتے ہیں اپنے آپ کو اس میں ابھی یہ نہیں ہے کہ جو لوگ جنہوں نے 48-49 مارکس لے لی ہیں وہ سارے کے سارے انرول ہو سکتے ہیں یہ نہیں ہے اس میں کلیرلی کیٹوگوریکلی یہ لکھا گیا ہے کہ وہ اپٹینڈ 48 اور 49 مارکس اندہ لاؤ گیٹ انہیو اویل آل فائیو چانسز انڈ نو چانسز لیفٹ ویڈ دیم اس سے مراد یہ ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنے آل فائیو چانسز اویل کیے ہیں اور انہوں نے کسی بھی چانس کسی بھی اٹیمٹ میں 48 یا 49 مارکس لے لیے ہیں اور ان کے پاس کوئی بھی چانس نہیں رہتا تو وہ لوگ اپنے آپ کو انرول کر سکتے ہیں اس ان ایڈوگیٹ اگر کسی کے پاس ایک بھی چانس ریمیننگ ہے یا دو چانسز یا تین چانسز یا چار ریمیننگ ہیں وہ الیجیبل نہیں ہیں تینکیو اگر آگے جا کے ہمیں کچھ اور پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جو انرول یہ جو پریس ریلیز یہ جینون ہے تو ہم آپ کو اس کے بارے میں آگاہی دیں گے کینلی فالو کریں ہمارے چینل کو اور سبسکرائب کریں تینکیو